نمشکر آپ لوگ یہ کہ سنرائز دیکھ رہے ہیں اور تصویریں اس سمیں آپ کو بتا دوں کی پولیس چوکی پونی چک سے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جو کی دمانہ پولیس ٹیشن کے انترگرد آتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی کل چوکی افسر پونی چک دوارہ بیجے گو سوامی دوارہ جو ہے بڑو ریزورٹ کے پاس ان دو شخص کو پکڑا گیا جن دونوں شخص سے جو ہے لگ بگ 47 گرام ہیروائن لائک سبسٹانٹ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ دو شخص ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کوکرنا کا رہنے والا ہے اور دوسرا جو شخص ہے وہ کشتوار کا رہنے والا ہے میں آپ کو بتا دوں کی جمع کشمیر پولیس کی طرف سے لگاتار جو ہے اس طرح کے جو نشہ تذکر ہیں ان کو دھپوچنے کا جو ہے کام جو ہے وہ لگاتار کیا جا رہا ہے آپریشن سنجیبنی کے تحت ہم لوگ پچھلے کئی دیر سے کافریج کر رہے ہیں کہ جو بھی اس طرح سے نشہ تذکر ہیں ان کو پکڑ کے جو ہے وہ سلاکوں کے پیشے ڈالا جا رہا ہے یہ دیکھیں تصویریں آپ ایس ڈی پیو دمانا یہاں پر متصر حسین بھی یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ دو شخص ہیں جو کہ کل ان سے ایک بائک بھی جو ہے وہ پکڑا گیا آئیے سنتے ہیں کہ ایس ڈی پیو دمانا موتصر حسین کا کیا کہنا ہے اس سب پر جمہو پولیس کا زیرو ٹولرنس اگین ایس ڈرگ اس کے چلتے جو ہے کل شام کو ہم نے دو لڑکے جو ہے وٹ آف جمہو ڈیسٹک وہ ہیروین کے ساتھ پکڑے تھے جن کا نام فاروق ایمن آرو کوکرناگ اور دوسرا محمد کامران اور اکشتوار ان دونوں کی پوزیشن سے جو ہے ہیروین لائک سبسٹانس انٹرمیڈیئٹ کونٹیٹی میں ایک میں سے چوبیس ایک کے پاس سے چوبیس گرام اور دوسرے کے پاس سے بائیس گرام وہ ہیروین جو ہے وہ ریکاور کی گئی اس کے بڑھو ریزارٹ کے پاس ناکہ ہمارے چوکی افسر پی ایس سائی وی جے کمار نے لگایا تھا لڑکے جو ہے جب ان کو روکا گیا تو وہ باگنا سٹارٹ کیا تو پکڑ لیا تو ایک بائیک بولٹ جو ڈوڈا کے نمبر کی ہے اور کچھ کیش اور کچھ ہیروین لائک سبسٹانس جو ہے یہ ریکاور کیا گیا یہ جمہو کشمیر کی پولیس کا پارٹیکلرلی جمہو پولیس کا زیرو ٹالرینس اگین ایس ڈرگ اپریشن سنجیونی انڈر دی سپرویین آف ڈی آئی جی جے کئی ایس رینج ایس ایس پی جمہو ایس پی رورل اور میری قیادت میں ایس ایچ او صاحب نے اور انہوں نے چوکی افسر پونی چک نے یہ ہمارا جو ہے ہمارے یہاں اس سال جو ہے دومانہ پولیس ٹیشن میں گیارہ انڈی پی ایس کے پرچے جو ہے ابھی تک ہم نے لگایا جس میں آٹھ جو ہے وہ ہیروین کے پرچے ہیں اور ان کے فارورڈ بیک وڈ لنکیج پہ ہم کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے اسی کے چلتے ہی یہ ہم نے پکڑے یہ نوٹوریس پیڈلر تھے یہاں سے لے کے جاتے تھے یا کشمیر سے لاتے تھے وہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے وہ دیکھیں گے کہاں سے لائے کیا ہے بھر یہ ہے ہمیں ایک اچھی کامیابی ملی ہے اس میں لوکل یوٹ جو ہے اس کو انڈلج ہونے سے ہم کہیں نہ کہیں روک پائیں گے جو مین جو کنگ پین ہے وہ پکڑے گے دوسری بات یہ ہے کہ میں آن بیہاف آف جمہو پلیس اس اس پی جمہو اور اس پی رورل جمہو کے بیہاف پہ پبلک سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سامنے آئے ہمیں بتائیں ان کی ایڈنٹریٹی جو ہے وہ ہم کسی کے سامنے نہیں لائیں گے بتائیں کس ایریے میں گری ایریا کون سا ہے کس ایریے میں جو ہے وہ زیادہ ڈرگ پیڈلنگ ہو رہی ہے ہمارے آنکھ کان بنے تو یہ مینینس جو ہے اس کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ ہوں ہم جمہو پولیس جو ہے پوری طریقے سے اس پہ دن رات لگی ہوئی ہے کام کر رہی ہے کسی قسم کا بھی کوئی بھی مرسی ڈرگ پیڈلر کے لیے نہیں ہے جو ڈرگ ڈیڈکٹ ہیں ان کا بتائیں ہمارے پاس بھی لیسٹ ہے ہم ان کو ڈیڈکشن سینٹر میں لے جائیں گے ہماری طرف سے جو ہلپ ہوگی وہ کریں گے تو تاکہ یوتھ بچ جائیں ان کو کچھ دیر سوسائیٹی سے کٹ رہیں گے اس دوائی سے یا ڈرگ سے دور رہیں گے تو ان کے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں باقی میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے ماحول کو صاف کرنے میں پبلک بھی ہمارا ساتھ دے جمہو پولیس پوری طریقے سے ڈرگ کتم کرنے میں سکشن بھی ہے اور لگی بھی ہے اور ڈیفینیٹلی ہم جو ہے اچھے ریزلٹس کے ساتھ آئیں گے پبلک ساتھ دے بھی رہی ہے پبلک ہی ہمارا آکان ہے جب پبلک ہمیں بتاتی ہے تو تب ہی ہم اس پہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں اپنے لیول پہ جتنے بھی یہ پولیس والے ہیں کوئی کہیں سے ہے کوئی کہیں سے یہاں آکے اس کو سورس کیدرنگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو پبلک ہی بتاتی ہے جو صحیح طریقے سے تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں بھی ہمارے پاس لسٹیں ہیں آپریشن سنجیونی کے تحت جو ہے ہم نے پورے جتنے ڈرگ پیڈلر ہیں ان کی لسٹیں کولیکٹ کی ہیں اٹ رینج لیول اور زیڈ پی ایچ کو لیول تو اس کی وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو گئی ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی معافی نہیں